لائی ویدہ جر ویدہ گروپ کے یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں کہ ایسی جگہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور مانتا ہے کہ اس جگہ کا سبند تریتہ یوگ میں رمین کال کے ساتھ رہا ہے کسی جمعنے میں راجہ دسرت جی یہاں برات لے کر آئے تھے یہی پر ان کی شادی بھگوان رام کی ماتا کشلیہ جی کے ساتھ ہوئی تھی مانتا ہے کہ یہی پر ہے ماتا کشلیہ جی کا مائکہ اور بھگوان شری رام کی ننحال یہ مانتا ہے کہ جب بھگوان رام کا جھنم ہوا تو اسی جگہ بھگوان شیو نے پرگٹ ہو کر راملالہ کے دشن کیے تھے اسی ننحال کے آنگن میں پچپن میں شری رام کھیلا کودہ کرتے تھے اس کے بارے میں کافی لمبی چوڑی ریسرچ بھی ہوئی ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو وستار سے بتائیں گے یہ ہے پنجاب کے پٹیالہ سے قریب 20-25 کلومیٹر دور پٹیالہ پہواروڈ پر بسا ہوا گام کڑام جس کے بارے میں مانتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا سباندہ تریتہ یوگ میں رمائن کال کے ساتھ رہا ہے اس وشے پر پنجاب یونیورسٹی میں مہارشی والمیک چیر کی پوروہ دشس ڈاکٹر منجولہ سہدیو اور ماتاکشلہ ہسپتال پٹیالہ کے پوروہ میڈیکر سپرٹینڈنٹ ڈاکٹر منجیس سنگرندھاوہ نے کافی لمبی ریسرچ کی ہے اس کے لئے انہوں نے پنجابی یونیورسٹی میں موجود پراتن کتابوں سمیت والمیکرمین پورنرمپران و انکئی شاشتروں کا ادھین کیا ان کے انسار گھڑام کا پہلا رہنے سمیں دسم گرندھ میں ملتا ہے جہاں اس جگہ کا نام کوہرم لکھا گیا ہے یہاں راجہ کوشل کا راج تھا ان کی بڑی پتری کا نام ہی کوشل لیا تھا دیرے دیرے وقت کے ساتھ کوہرم سے یہ نام گوہرم مغلقال میں کرہم اور بعد میں گرم اور پھر آخر میں اس کا نام کڑام پڑا کوہرم کا شبدک ارت انگریش میں داہل لاف رام نکلتا ہے مطلب رام کا ٹلہ مانتا ہے کہ بھگوان رام بچپن میں اپنے کسنن حال میں اسی جگہ کھلے کو دے ڈاکٹر منجیت ندھاوہ کے انصار فلکنیا سٹیٹ دوارہ انیسو چار میں شاپے گئے گزٹیر میں کڑام کا نام جکر گرم کے نام سے ہے جس کا مطلب ہے رام کا گھر پھر یہ نام کوہرام بن گیا جس کا فارسی میں ارتھ ہے رام کی پہاڑی اور آخر میں یہ نام کڑام بن گیا جو کہ آج یہ جگہ اسی نام سے جانی جاتی ہے پیپسو کے ٹورزم گائیڈ میں بھی کڑام کا ذکر بھگوان رام کے نام سے جڑا گیا ہے اس کے علاوہ پائی کہان سنگ نابا کے مہان کوش میں بھی کڑام کا ذکر بھگوان رام کے نام سے ہی جڑا گیا ہے ہم نے بہت سے لوگوں سے بات کی جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس جگہ کا پرانا نام کوشل پر بھی ہوا کرتا تھا اس جگہ پر ایک پرانی امارت ہوتی تھی جو کہ کھنڈر بن چکی تھی لیکن یہ اتنی اونچی تھی کہ اگر اس کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا جاتا تھا تو پٹیالہ نجر آتا تھا اب اس جگہ ایک نئی امارت تعمیر ہوئی ہے جس کے اندر جاتے ہی ہمارے سامنے ماتا کشلیہ جی کی مورتی رکھی ہوئی ملتی ہے ماتا کشلیہ جی کی گود میں ننے رام بھی بیٹھے ہوئے نجر آتے ہیں لوگوں سے بات کرنے پر یہ بھی پتا چلا کہ اس جگہ کبھی ایک راجہ کھرام کا راج ہوا کرتا تھا جہاں نے اپنے جلموں سے اتنا کھرام مچایا کہ اس کے جلموں سے اس جگہ کا نام کھرام پڑ گیا جو بعد میں وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے کھرام بن گیا کھرام دا نام سکتا ہے پہلے کھوشل پوری ہاں جی کھوشل پوری تو بعد دے وچ پھر جس ٹیم راجہ کھرام آیا نجر ہاں جی انہوں نے پھر کھرام مچا تھا بہت جلم کی تے تھے بہت جلم کرے ہاں جی پھر انا دا نام کھرام پڑ گیا جی پھر اتباد کھرام کوہرام کھرام تو بعد کھرام ہوڑی بدلدہ 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 پھر کھرام ہو گیا جی کھئی طرح دے مطلب نام بدلدہ آئے ہیں تاڑا کی نام آپ پڑا جی میرا نام آیا جی بابا بوٹا شاہ بابا بوٹا شاہ تو سیئے تھے پیر 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 کھمشاہ جی درگاد سیوہ کر رہا ہے آہا جی سیوہ کر رہا ہے یہ جو آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے گھرام میں بنا ہوا شیف جی کا مندر جس کے بارے میں مانتا ہے کہ جب بھگوان رام کا جنب ہوا تو اس مندر والی جگہ پر بھگوان شیف نے پرگٹ ہو کر شری رام کے درشن کیے تھے میرا نام بلویندر سنگھا بلویندر سنگھا نام تے دوسری اتھو دے کڑا مدے رہے ہیں مڈیو لوکل ہاں جی اچھا کڑا مدہ پرانا نام کاشل پور کیا جاندہ کاشل پوری سی کاشل پوری سی کانسل پوری سی کانسل پوری دا نام کیا جاندہ کانسل پوری سی سدا صاحب نے دسیا ہے تو آج بھی یہ مانتا ہے کہ یہ نام جدا پرانا سکرام دا کونسل پورسی کا مہاراجہ کونسل جی نے وسائی سی جڑے کے ماتا کشلیہ جی دے پتا جی سی کے اور رام چندر جی دے نان کے اور یہ بھی کیا ہے اندھا کہ بچ بندے بچ رام چندر جی اتھے کھیلے سکے ہاں اتھے کھیڑ دے رہنے نان کے اپنے نان کے اور اتھے آم تو ہوتا جاہی رہا کہ نان کے بچہ جاندہ ہی ہے تو ایتھے ہی کیا جاندہ سکے جدو رام چندر جیدہ جنم ہویا ہے تیرہاں دے نانا جی گیڑے سکے راجہ کونسل جو نانے سونے دے جاؤں بنا کے دیتھے بندے سکے یہاں پھینکے سکے یہاں دیکھو جی گلنگ سے اور آج بھی آم تو ہوتا ہے آج بھی پرانے بجرگے دہا دے نے کے جدو کے برسات ہیں جو کئی لوکان ویتھے ہو سونے دے جاؤں مل دے نل سکتے ہیں یہ ماتا کشلے آیا دا پینڈسی جی ماتا کشلے اتھے درہنے والے ماتا کشلے اتھے جنم ہویا سی اتھے جنم ہویا سی ماتا کشلے جی دا جی جی رام چندر جی اتھے رام چندر جی رام چندر جی پیت آئی دیتھے برات آئی سی دسری جی راجہ دشتہ دی برات آئی سی دسری جو بجول کے داسرے پرانے جنہ کے سانوں پتا ہے جی 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 اتھے برات آئی سی ڈاکٹر منجیس سنگر اندھاوہ کے انصار کشل پوری یہاں کشل دو نگری تھی نارتھ کشل اور ساؤتھ کشل والمیکی رمین میں درج ہے کہ نارتھ کشل پورو کے مخمے ہیں اور ساؤتھ کشل مدھیا میں ستھت ہے والمیکر مین میں یہ بھی درج ہے کہ کئی پاکستان کے سندھ و جہلم دریا کے بیچ میں موجود کئی دیش کے راجہ کئی کی پتری تھی ان کا راجہ دسرت سے بیعا ہوا تھا ہرمین کے پرانے ریفرنس تھی پتا چلتا ہے کہ راجہ دسرت اپنے پتر بھرت کو لانے اور چھوڑنے کے لیے اسی راستے کا استعمال کرتے تھے کرام کی یہ جگہ آج کالپورا تطب بھاگ کے دھین ہے لیکن اس کی بے رکھی اس قدر ہے کہ بھاگ کی طرف سے یہاں پر کوئی بورڈ تک لگانے کی بھی زہمت نہیں کیگی جس سے یہاں آنے والوں کو اس سطحان کی محتتہ کا پتہ چلتا امید ہے آپ کو یہ ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں جیون کی انہی سے چاہیے اور سہ سبندی سمسیوں کے لیے ہمارا چینل لائف و دائجر ویدہ جرور سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت دھنیاوات بھکوان دھنوانتری آپ کو ہمیشہ سبست رکھیں